ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب محمود قریسی دس سال کے لیے قید ہیں اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے نہ پروسیکیوشن نہ نہ ڈیفینس نے نہ ججز نے اور دس سال کی قید ان کو دے دی ہے اس سے بڑا مزاق ہو سکتا ہے اور یہ رانہ سناؤلا جو پندرہ جو وہ تو خود تو ہارا ہوئے لیکن جو وہ اس کی جماعت نون لیگ سترہ سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا یہ اس کے ذمہ لگا ہے یہ سترہ سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پر صرف سترہ سیٹیں ہیں اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے آکے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ یہ بدماش ہے رانہ سناؤلا اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے رام سے بیٹھے رہنا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئے کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانہ سناؤلا فیصلہ بعد نے اس کو ریجیٹ کر دیا ہے اسی نے یہ سائیفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا اور یہ اب ٹی بی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا یا مریم اور اگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگیں من کو جانتی ہوں اور یہ اس بچاری سے کیا کیا کروا لیا ہے بچاری مریم اور اگزیب سے اس سے کیا کروا رہا ہے بچاری ہے یہ بچاری ہے یہ کون ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ضلیل کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں سارا دن مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے اچھا مریم صاحبہ لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے اگر یہ دھمکیاں دیں گے امران خان کو اگر یہ دھمکیاں دیں گے یہ ہاری بھی پارٹی پھر سے میں کہوں گے ہاری بھی پارٹی سترہ سیٹوں کی پارٹی ہے اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہیں دس سال کی آج میرے خیال میں جو ہمارے جج صاحبان تھے جنہوں نے آج پارٹ بند کر دیا انہوں نے کہا پچیس لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آسکتے یہاں پہ امینے ایم پیس جو یہ نہیں روک سکتے ان کو اگر وہ کارٹ دکھائیں وہ پارٹ میں جا سکتے ہیں آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے امینے ایم پیس کو سیکیورٹی رسک کرا دے دیا کہ جب تک پچیس لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی امینے ایم پیس کے اندر نہیں آنے دیں صرف پچیس کو اجازت ملی تھی باقیوں کو باہر ٹھائٹ ہیں باہر باہر روک دیا تو آج اگر آپ کے ایمینے ایم پیس کوٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں رانہ سناولہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سترہ سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئر نہیں کٹوانی چاہیئے ہم ایف آئر ہیں بہت کون نہیں کٹنے ایک سکنے ایک سکنے ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ایکسپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے فیصلہ واد میں ڈلے گی لیکن وہ اگر کوٹ آپ کے ایکسپٹ کر لیں کیونکہ حکومت تو سترہ سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا پولیس ان کے ماتحت ہے سترہ سیٹوں کے سب جگہ ڈلے گی ہی ایف آئی آرین کے اوپر ڈالیں گے یہ اگر ہاں ہاں ہم سندیجاد قیدہ ہی لے رہے ہیں ہیں نا ہم سندیجادat کے لئے ہیں جو اگر ایف آئی آرین درج کرنے جا رہے ہیں لیکن رانہ صنعال کو پھر میں گھر ملنے جاؤںگی پھر انکے لے اگر ڈالکہ صانوں کی اگرondernکہ ایت سے پہلا آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انھوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے گھر ان کو ملنے ان کی فیملی سے ان کی بیوی سے ان کے بچوں سے ملیں گے رانہ سناؤلہ کی فیملی سے ملیں گے نا ہم ان کی فیملی ہیں امران خان کی ہم اس طرح ان کی فیملی کو اگر ان کی بہنیں ہیں ان کے فاقی ان ہی سے ملیں گے نا ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں آپ بھی سوچنے کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں عمران خان دیکھیں یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت سولہ سیٹے والی میرے خیال میں ستنہ سیٹے میں نے زیادہ بدا دیا ہے سولہ سیٹے والی حکومت ہے اب یہ بچاری یہ کیے ہی کرے گی حرکتیں پینک کرے گی عمران خان کا دروازہ بند کر دو جیلیں بند کر دو مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہے ہیں اس کو کوڑیالا بھی دیکھا ہے وہ لوٹ کوٹ لکبت تو ہوا ہیا چکر لگانے اس سے کام نہیں چلے گا ان سے یہ چالی نہیں سکتا یہ کتنے دن چلا لیں گے ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا تو مریم نواز کو چھوڑے دن یہ کر لے گی کتنے دن سولہ سیٹوں پر نہیں چل سکتے میں نے کوئی پیغام پیغام آپ کی طرح توسط سے یا کوئی مذاکرات کی دیکھیں مذاکرات چھوڑیں اس وقت کیس ہے یہاں پہ عمران خان کو کنوکشن ختم ہونی چاہیے بس اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی بھی ہے احمقانہ کیس ہے جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے تو جب نہیں پتا کسی کو کہ کیس کس چیز پہ ہے تو ختم کریں کنوکشن بس کر دیں یہ ڈراما اب ڈرامیہ کی آخیر آگئی ہے نا اب ڈاناللو پہ بات کریں ایک سیکنڈ ڈاناللو کے اوپر بات کریں دیکھیں آج پاکستان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ڈاناللو یہ پاکستان کا وائس رو ہے آج اس کو ان کو پاکستانیوں کے سمجھے کہ وہاں سرکاری افسر کو جو الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہیں ان کے نمائندے سوال جواب کر سکتے ہیں آج اس کی جب اس کو بلایا گیا اسے یہی پوچھا گیا اس نے کیا کہا میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے اب یہ کون فیصلہ کرے گا سائفر کے اندر ہے نا سچ ہمارا اسد مجید جو اتنے قابل ریسپیکٹیبل آدمی ہیں اس نے کیوں جھوٹ بولنا تھا ڈاناللو نے جھوٹ بولا ہے اپنے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے آگے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے میری بیغم کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہم بہت زیادہ ان عرصے میں عذیت کا ہم نے سامنا کی ہے ڈاناللو نے یہ بیان دیا اپنے کون اس کو دھمکیاں دے رہا ہوگا یہ ہمارے لوگوں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ ایسے کہنا لوگوں وہ اصل میں حکانی عمران خان نے کہا تھا باجوہ حکانی اس کا لوگیز جو تھا باجوہ صاحب کا انہوں نے ہائر کیا تھا یہ حکانی کی کارکردگی ہے جو باہر پہ امریکہ میں نظر آ دیا ہے اچھے تحریکین صاحب کے جو کارکنان ملٹری کوٹس کا سامنا کر رہے ہیں قید جو ہے وہ ہوئے ہیں ان کی فیملیز جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ان کو کسی قسم کی امداد دھانی ہے یہ ان کا میری بہن کا بیٹا دارین نیازی کا بیٹا یہ بھی حسان نیازی بھی ملٹری کوٹ ملٹری جیل کے اندر ہے تو ابھی سارے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں بات ملکات کیا ہے آپ کی جب سے اندر ہے وہ ہاں 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 ہوتی ہے ملکات تھفتے میں ایک دل ملکات کیسی حالت ہے ان کی کیا کھانا پینہ بالکل سے یہ آخر سوال آخر سوال کہتے ہیں جی پائن تیس لاکھ کا عمران کھانا کھا گیا ڈیالا میں دیکھیں آپ اس قسم کی ایکیوزیشنز آپ الزام لگا رہے ہیں میں نہیں لگا آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو انتظامیاں اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کھا گئے ہیں یہ میرا الزام نہیں ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان پر الزام لگا رہے ہیں ان کا منیو تو آپ کے آگے آگیا ہے اس کو حساب لگا لیں جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں امران خان کے تو ان کے جمع ہو جاتے ہیں نہیں کھانا مطلب ہے کہ کھانے کے پیسے آپ لوگ جمع کر رہے ہیں پارٹی جمع کر رہے ہیں نہیں پارٹی کیوں جمع کر رہے ہیں امران خان کی جیب خالی تو نہیں ہے نا گھر والے جمع کر رہے ہیں میڈم ایک آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو وہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہ ہی کہیں گے کہ کنٹرول کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی ہے رانہ سناؤلہ جب دھمکی دیتا ہے نا تو ساروں کو پتا ہے کہ پورے فیصلہ باد میں جائیں اور آپ سب کو بھی بتاؤ گا یا میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو بتاؤ دوں گے کہ رانہ سناؤلہ کی کیا فیصلہ باد میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ جب وہ قتل کی دھمکیاں دے گا تو پھر ہم ان کی فیملی کے پاس جائیں گے ان کے گھر جائیں گے ان کے ایک ایک گھر والے خاتون سے ملیں گے ان کو ہاں فاری آرے درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جاتے ہیں اپلیکیشن ایک دو چار جگہ سے ریجیکٹ ہویا ہم بیٹھ جائیں گے جب تک اس کے خلاف فاری آرے ریجیسٹر اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور شاید افریدی بھی بڑے کرکٹر رہے ہیں اور وہ شاید افریدی عمران خان کو عمران بھائی کہتے ہیں اور ان نے گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کر ہی کرکٹ میں آیا ہوں اب سوشل میڈیا پر عمران شاید افریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پہ تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاید افریدی کا کام بیچ میں ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں آپ شاید افریدی بیچ میں کام سے آ رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے یہاں عمران خان جیل میں بیٹھے اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں رانہ سناولہ اور ان سترہ سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے پہلے یہ سوال پوچھیں